اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے and welcome back to my channel ابھی ہم جا رہے ہیں گروسری کرنے اچھا میں آپ کو اپنی بہت سی ویڈیوز میں دکھا جگہ ہوں کہ ہم کہاں سے گروسری کرتے ہیں اور کیا کیا لیتے ہیں اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ میری پچھلی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں تو میں نے سوچا کہ آج گروسری کرنے کے ساتھ کچھ باتیں بھی کی جائیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ یہاں امریکہ میں ہماری لائف کیسی ہے اور پاکستان سے یہاں آکے ہمیں کیا ڈیفرنس فیل ہوا میں کوئی کمپیریزن نہیں کرنے والی ہوں میں جس یہ بتانے والی ہوں کہ ہمارا یہاں پہ آکے ایکسپیرنس کیسا رہا کون سی اچھی باتیں ہیں جو ہم نے یہاں پہ آکے سیکھی اور کیا چیز ہے جس کی ہمیں بہت ساتھ کمی فیل ہوتی ہے دیفنیٹلی آپ کا اپنا ملک جو ہے وہ آپ کے لیے سب سے سپیشل ہوتا ہے لیکن جب ہم یہاں پہ آئے تھے تو ایک دم سے ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا اتنا بڑا کلچرل ڈیفرنس اور ہر چیز نے سیرے سے شروع کرنا بہت مشکل تھا دیفنیٹلی سٹارٹنگ کے ٹائم جو تھا وہ ہمارا بہت ہی تف کسرہ تھا پھر سلولی سلولی جیسے جیسے چیزوں کی سمجھ آنے لگی اور آپ ان چیزوں کی یو سٹو بھی ہونا شروع ہو جاتے ہو پھر کہیں جا کے کچھ اچھا بھی لگنا شروع ہو جاتا ہے اور سٹارٹنگ پہ کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کیا کیا چیزیں تھی جو ہمیں نہیں پتا تھی ہمیں کوئی پہلے سے بتا دیتا تو شاید ہمارے لیے بھی آسانے ہو جاتی وہ تو ایک لمبی سٹوری ہے اس پر تو ایک الگ سے ویڈیو بننی جائے تو میں آپ کے ساتھ بات میں کبھی شیئر کروں گی سب سے پڑھا ڈیفرنس جو مجھے یہاں پہ نظر آتے ہیں اگر لو فیٹ دود ہے وہ بھی لکھا ہو ہے فل فیٹ دود ہے تو لکھا ہو ہے کوئی بھی چیز جیسی نہیں ہے جس کو پر منشن نہیں ہے جیسے فروٹ اگر پڑھا ہوئے ہیں اگر تو وہ بالکل فریش ہے تو وہ آپ کو پوری کی بند پر مل جائے گا اور اگر وہ تھوڑا سا گلہ سڑا ہے جیسے کیلے تھوڑے سے گل سڑ جائے تو وہ انہوں نے الگ سے رکھی ہوتے ہیں کم پرائز پہ آپ کی مرضی آپ لینا چاہتے ہو تو لے لو نہیں تو فریش والے تو پڑے ہی ہوئے ہیں اور یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور دوسری چیز آپ یہاں سٹور پہ کوئی بھی چیز حرید لو آپ تین ماہ کے اندر اندر اس کو واپس کر سکتے ہو چاہے آپ نے وہ استعمالی کیوں نہ کی ہو یہاں ہر سٹور پہ ریٹرنر ان ایکس چین والا کاؤنٹر الگ سے بنا ہوتا ہے آپ چاہے چیز دس دفع بھی واپس کرو گے وہ لوگ ہس کے رکھ لیتے ہیں اور کوئی بھی آپ کو کچھ نہیں کہتا بلکہ ایون وہ چیک بھی نہیں کرتے ہیں اور مجھے تو اس بات پہ بہت ہی حیرانکی ہوتی ہے کیونکہ ہم ایسی جگہ سے آئے ہیں کہ جہاں پہ پہلی بول دیا جاتا ہے کہ بھی چیز واپس نہیں ہوگی اور گلتی سے اگر آپ واپس کرنے چلے بھی جاؤ تو آپ کو آگے سے سنا دیا جاتا ہے اور آپ کے پیسے آپ کو واپس مل جائیں ایسا تو سو ہی نہیں سکتا یہاں پہ لوگ بلکل بھی ججمنٹل نہیں ہیں آپ چاہے شلوار کمیس پہنو بچہ کیوں رو رہا ہے اگر آپ سٹور پہ کہیں بچہ ادھر ادھر ہو جائے اور رونا شروع ہو جائے تو قسم سے سارے لوگ آپ کو ہیسے دکھنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے آپ سے پتہ نہیں کیا گلتی ہو گئی ہے اور بچے بھی تو ٹکتے نہیں ہیں ایک جگہ پہ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں ہم جس جگہ پہ رہتے ہیں وہاں پہ انڈین پاکستانی زیادہ ہیں تو اس لیے ہمیں زیادہ فیل نہیں ہوتا بچے شور کر لیں ہم شور کر لیں تو اللہ کا شکر ہے کوئی کچھ کہتا نہیں ہے لیکن آپ کسی ایسی جگہ پہ رہے ہیں وہ جہاں پہ یہاں کے نیٹیوز زیادہ رہتے ہیں تو قسم سے وہ آپ کی کمپلین کر دیتے ہیں اگر آپ کے بچے زیادہ روئے ہمارے بچے تو روتے بھی اتنا مو پھار پھار کی ہیں تو میں تو اپنے ہزگر سے کہتی ہوں میں نے کسی ایسی جگہ پہ نہیں جانا اور یہاں پہ ہر ریلیجن کی بہت رسپیٹ کی جاتی ہے لوگ آپ کو ریلیجن کی بیس پہ جج نہیں کرتے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ جو مذہب ہے وہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے یہاں پہ آپ کو ہر چیز کے لیے اپائیمنٹ لینے پڑتی ہے چاہے آپ نے ہیر کٹ کروانا ہے یا ڈوکٹر کے پاس جانا ہے اور اگر آپ کو اپائیمنٹ مل جائے تو ٹھیک ہے اگر یہ لوگ نو بول دینا تو نو کا مطلب نو ہی ہے آپ چاہے جتنی مرضی منتیں کر لو یہ نہیں مانتے اچھا یہ چیز مجھے نہ تھوڑی سی صحیح نہیں لگتی ہے میرے ہزبنٹ تو کہتے ہیں کہ صحیح ہے ایسے ہی ہونا چاہیے یہ لوگ صبر کرنا سکھاتے ہیں ان کے رول ہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کو کسی ڈوکٹر کے اپائیمنٹ چاہیے سپیشلی کسی بچے کے لیے تو ان کو نہ اپائیمنٹ دے دینی چاہیے لیکن نہیں یہ آپ کو ویٹ کرواتے ہیں فون پر دوائیاں بتا دیں گے کہ یہ دے دو وہ دے دو ویٹ کرو اب جسی دفعہ بھی فون کرو کہ یہ بولیں گے ویٹ کرو ویٹ کرو اور ایسا مدر مجھے تو بہت ہی فیل ہوتا ہے کہ میرے یہ ہوتا ہے کہ بچہ بیمار ہے تو فٹا فٹا اس کو دکٹر کو دکھا کے صحیح بس ہو جائے پیچے تو اللہ معاف کرے اگر کبھی زیادہ ضرورت پڑے تو آپ ارچن کیر بھی جا سکتے ہو لیکن اس کی بھی ایک ٹائمنگ ہے اس کے بعد وہ بند ہو جاتا ہے دن پھر لاسٹ آپشن بجتا ہے امرجنسی میں وہاں جانے سے پہلے بھی سوچنا پڑتا ہے کہ اب جاؤ اور ان کو نہیں سیرے سے ساری بات سمجھاؤ اور جب آپ پریشان ہونا تب تو انگلیش بھی مک جاتی ہے سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ ان کو کیسے اپنی بات سمجھائیں بس دل کرتا ہے کہ فٹا فٹ یہ سمجھ جائیں اور ہمیں دوائی دے دیں ہر باتیں تو بہت ساتھ ہے کرنے کے لیے لیکن ویڈیو لمبی ہو جائے گی اور ویسے بھی ہماری گروسری ہو گئی ہے تو بس یہ تھا میرا آج کا ویڈیو اچھی لگی ہے انفرمیٹیو لگیا تو اسے لائک اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بولیے گا ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ